پاکستان کی ملیٹری کی اکانومی کیا کسی اور کنٹری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنے بزنسز کریں جیسے کہ ہاؤسنگ سکیم سے لے کے مٹر چھیلنے تک سب ہی کچھ کرتے ہیں تو آپ کی خیال سے ان کی اکانومی جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا کسی اور کنٹری کی آرمی بھی ایسا کرتی ہے مزے کی بات یہ ہے عرضو کہ جن جن ملکوں کی ممالک کی فوج ایسا کام کرتی ہے وہ اس لسٹ میں ہم شاید اپنے آپ کو رکھنا پسند نہ کریں پسند ایجپٹ ہے مصر کی ملٹری بھی سینما میں بھی ہے اور تھیٹر میں بھی ہے اور ہر قسم کے کاروبار بھی وہ کرتی ہے مائن مار جو ہے ان کی فوج کرتی ہے دیکھیں ایک زمانے میں چائنا کی فوج بھی بہت پیش پیش ہوتی تھی لیکن پھر 1997 میں چائنا نے کہا کہ ہمیں پروفیشنل ملٹری جو کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے اس کے لیے یہ باقی سارے دھندوں سے فوج کو نکالنا پڑے ہیں سو 1997 میں کومنس پارٹی نے آرڈر کیا اور انہیں سارے کاروبار جو تھے فوج نے ڈس انویسٹ کیا بلکہ جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اب وہ بھی پرائیویٹ کمپنیز چلاتی ہیں وہ فوج نہیں چلاتی ظاہر ہے مدد ہوتی ہے لیکن یہ کہ چلاتے نہیں ہیں سو اگر ہم مصری فوج کی طرح بننا چاہیں یا برمیز فوج کی طرح تو پھر ٹھیک ہے اس لس میں ہمارا نام رہے گا ایک زمانے میں لاتینی اور ساؤتھ امریکہ جو ہے اس میں سارے ممالک جو تھے وہ فاج دھندہ کرتی تھی اب بھی ان کے انٹریسٹ ہیں لیکن یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں دیمارکرسی کے بہت مسائل بھی ساتھ چلتے ہیں بالکل لیکن پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یا کسی بھی کنٹری کی جو آرمی ہوتی ہے وہ تو پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے نا کہ چاہے وہ بہار سے کوئی اٹیک کر رہا ہو یا اندر کنٹری کے اندر انگام آؤ اس سے دیکھنے کے لیے ہوتی ہے اگر یہ سارے کام کا چھوڑ کے یہ صرف ایکانومی پہ لگے رہتے ہیں تو آپ کے خیال سے پھر ان کا کیا رول رہے گیا ہے پروٹیکشن دینے میں یا کسی طریقے کی حفاظت کرنے کے لیے جو ڈیفینس سسٹم جو ہوتا ہے پاکستان کا کیا وہ مضبوط ہے دیکھیں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ جہاں سے یہ رواد شروع ہوا تھا پاکستان کی جو ملٹری ایکانومی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کروس بریڈ ہے چائنیز انڈونیشن اور ٹرکش موڈل چائنیز انڈونیشن موڈل یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ان کے پاس نمبرز بہت تھے مدب کہ بہت بڑی فوج ہوتی تھی اور ان کو سسٹین کرنے کے لیے پیسوں کے مسائل ہوتے تھے تو یہ کاروبار بھی کرتے تھے اور یہ بلکل ایک دوسرا پیٹرن تھا فوج کا یہ ریولوشنری ملٹریز تھی تو یہ خود اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے بزنس کرتی تھی ایسا ہمارے پاس وہ بھی بہانہ نہیں ہے مطلب یہ کہ ہماری پوری دفاعی اخراجات جو ہے اس کا بوجھ سرکار پاکستان اٹھاتی ہے بجٹ سوری پینشن سے لے کے تنخواہوں تک اور جو جتنا ایکوپمنٹ خریدنا ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے جاتا ہے سو یہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ ویل فیر کے لیے کوئی ایکسٹرا چاہیے اب ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں نا ہم ویل فیر کے لیے ہم نے ہسکتال بنائے ہم نے سکول بنائے ہماری کوئی دس بارہ ملین سے زیادہ ایک پاپیلیشن ہے ہم نے کہ ملٹری ریٹائیڈ فوجیوں کی فیملیز ہیں ان کو ان سسٹین کرتے ہیں لیکن بہت سارا خرچہ جو ہے وہ بلکل جاتا ہے دفاعی بجٹ سے اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ویل فیر بجٹ ہے پھر اس کی کوئی احتساب جو ہے کاؤنٹی بلیٹی جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ تو پرائیوٹ سیکٹر میں ہے تو اس کا آپ کیسے کریں گے جنرل محمد لیفٹن جنرل محمد امجد جو کہ نیپ کے بھی پہلے چیئرمن تھے بعد میں جب وہ فوجی فاؤنڈیشن کے بنے تو ان کو میرا خیال میں تب مشرف کی گورنمنٹ تھی تب پارلیمنٹ نے بلایا تھا کہ جی آئینا ذرا سوالوں کے جواب دے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا یہاں میں نہیں آؤں گا میں کیوں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دوں یہ تو پرائیوٹ کمپنی ہے یہ پرائیوٹ کمپنیز نہیں ہیں سو یہ احتساب سے بھی اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں میرا اپنا خیال یہی ہے جی کہ میری اسیسمنٹ یہی تھی جب میں نے کتاب لکھی کہ فوج کی پروفیشنلزم ہے اس پہ اس کا بہت فرق پڑتا ہے آپ خود دیکھیں نا میں اگر ایک چھوٹا فوجی ہوں جس نے ریٹائر بھی ہونا ہے اور وہ مسلسل دیکھ رہی ہے کہ جو میرا بوس ہے اور بوس کا بوس ہے وہ میری پوسٹ ریٹائرمنٹ پلیسمنٹ جو ہے ایک نوکری اگلے تین چار سال جو چلے گی اس کے لیے مجھے کوئی جگہ ملے گی اور مجھے اس کو خوش کرنا ہے تو آپ کے بہت سارے جو ڈیسیزن ہوتے ہیں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں اس میں بجائے یہ کہ آپ پروفیشنلی اپنی اپنی اپنین نے آپ بوس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ملٹری اکانومی ہے یہ ان کی پروفیشنلزم کو بلکل افیک کرتی ہے اس کو تکلیف دیتی ہے یہ فوج جو ہے کہ بڑا اچھا ہو کہ یہ اس نائنٹین سکسٹیز پہ چھلی جائے ہمیں نائنٹین سکسٹیز میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی گھر چاہیے کوئی اکومیڈیشن چاہیے اور فوجی افسر ہیں تو آپ کو ایک انڈرٹیکنگ دینی پڑتی تھی کہ جی نہ میں نہ میری بیوی نہ بچے یہ کسی کے نام کوئی پروپٹی کوئی جائداد نہیں ہے اور ہر پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے اس لئے ہمیں کچھ دیا جائے تو وہ جو سلسلہ ہے نا اس طرف جانے کی ان کو زیادہ ضرورت ہے مگر یہ اس طرف جائیں گے کیسے آپ تو جانتی ہیں کہ ان کی تو پروپٹیز کہاں کہاں پر نہیں ہیں چاہے دوبائی ہو کینیڈا امریکہ انگلینڈ سب جگہ پر ریٹائرٹ فوجی جو ہیں انہوں نے اپنی پروپٹیز بنا رکھی ہیں اور کوئی بھی آرمی چیف ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں ٹکتا وہ دکھائی نہیں دیتا کشمیر ایشو کو بھی کہتے ہیں اسی لئے یہ لوگ حل نہیں ہونے دیتے کیونکہ ڈیفینس بجٹ اور دوسرے بہانے کر کے پیسہ لے لیا جاتا ہے رہتے تو یہ یہی ہیں جی کیونکہ اس سے زیادہ آرام پاکستان سے زیادہ آپ کہاں ملے گا جل کیانی کا سنا تھا جی آسٹریلیا چلے گا آسٹریلیا میں بیس ہوگی پھر واپس آجاتے ہیں سارے جو ہیں لیکن ایک ہے میں خانم راہیل شریف ہے جو سعودی عربیا میں ہے کیونکہ وہ ملازمت کر رہے ہیں جنرل پاشا باہر ہیں لیکن یہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جناب یہ کوئی باہر والا ان کا سلسلہ نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو جتنا آسائش جو ہیں مثال آپ کو ایک اور دیتی ہوں نیوی کے چیف تھے ایڈمیرل منصور الحق منصور الحق کا تو سبمرین کی ڈیل میں بھی ان کا سلسلہ تھا ان پر کرکشن چارجز ہوئے مشارف کے زمانے میں نیوی جو ہے وہ بچاری چونکہ ڈسٹنٹ کازن ہے آم فورسز کی تو جتنا بھی احتساب ہوتا ہے وہ اس پہ کر کے ختم ہو جاتا ہے تو مصور الحق میں بھی ہوا مصور الحق کو جیل ہوئی امریکہ میں وہ پھر سودا کر کے واپس آگئے کیونکہ امریکی جیل میں کون رہے اور امریکہ میں بھی کوئی کون رہے جتنی آسائش ہے حالانکہ ان کے فسیلٹیز ان سے لے لی گئی اس کے باوجود جو اس فسیلٹیز بچی تھی وہ بھی اتنی تھی کہ اس پہ انہوں نے مزے سے کراچی میں گزارا کیا بلکل لیکن اب جو ہے اس وقت یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ عمران خان کے بعد ایک لگتا ہے جیسے دو گروپ بن گئے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور ایک جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے دوسرا اس وقت کے آرمی چیف کا ساتھ دے رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے اور کیا واقعی عمران خان اس میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ان میں پھوٹ ڈلوا دیں یا دو حصے کروا دیں اسٹیبلشمنٹ میں 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 ذرا ایک قدم پیچھے جاتی ہوں جی اکانومی کی بات میں میں سمجھتی ہوں کہ اب تو ایک اور خطرناک نہج کی طرف جا رہے ہیں یہ جو ایک فون گروہ انہوں نے کمپنی بنائی ہے جو کہ اب اگریکلچر میں بھی کرے گی یاد دلاتی ہے مجھے جب امریکہ نے جنائٹک سروٹ کمپنی بنائی تھی نائنٹین سکسٹیز سیمٹیز میں جس نے پھر لاتینی اور ساؤنٹ امریکہ میں ایسا غدر مچایا کہ پیرو گوٹیمالا آجنٹینہ برزیل یہ سارے ممالک جہاں بنانا کیلے اگایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے مذہب کہ جو human rights کی جو atrocities ہوئیں جو جمہوریت ہوئیں تو ایک تو ان کی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو economy اور جس طرف یہ جا رہے ہیں تو کتنا گہرا اثر چھوڑے گی ہماری معیشت پہ اور ہماری معاشرت پہ کوئی سمجھے کہ نہیں ہوگا اثر ایسی بات نہیں ہے یہ تو ہاؤسنگ سکیمز بھی چلا رہے ہیں یہ تو فارمنگ بھی کر رہے ہیں یہ تو پیمپر بھی بنا رہے ہیں یہ تو کیا نہیں کر رہے ہیں سب کام تو کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے جو ان کا اپنا کام ہے کہ یہ بیٹھ کے بارڈر پہ دیکھیں کہ کیا اور ہے آپ کو معلوم ہے ٹی ٹی پی کس طرح سے attack کر رہی ہے لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ٹی ٹی پی پہ آپ attack کر نہیں سکتے اس لئے کے بعد یہ ہے کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جو attack سے ختم ہو یہ آپ نے ایک یہ آپ نے عودے لگائے تھے بہت زمانے پہلے وہ بھی امریکی پیسہ لینے کے لیے آپ نے پہلے افغانستان کی جنگ لڑی پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ افغانستان میں اپنے پیر پھیلائیں گے آپ نے مذہب کو استعمال کیا آپ نے اپنے انٹریس میں اب وہ پودے جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اور جنگ آپ کر نہیں سکتے آپ کے پاس اتنے نیشنل رسورسز نہیں ہے تو کہ آپ full fledged attack کریں خبر یہی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ فوج میں ایک انسر ایسا موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے کے لیے افغانستان پہ ہلکا پھلکا attack کر لیں کریں گے تو وہ مسئلہ افغانستان تک نہیں رہے گا وہ واپس پاکستان تک آئے گا امریکہ بھی ڈراؤ کر چکا ہے برطانیہ امریکہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی کچھ طالبان کے ساتھ آپ کریں لیکن آپ کا سارا بورٹ جو ہے جو اس کے بعد ہوگا وہ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا اور میرا خیال میں اگر یہ سمجھ کے چلیں تو بہتر ہوگا اور ایک جو پلاننگ ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں نا ملکہ lack of better word سارا قصور ان کا بھی نہیں مطلب ہمارے ہاں جو سیاستدان ہے مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ ایک اصول کیوں نہیں بناتے کہ جو سب سے پروفیشنلی جو سب سے آگز جو سینئر ہوگا اس کو آپ بنائیں گے آمی چیف آپ یہ political decision نہیں لیں گے میرے بہت سارے دوست ہیں جو میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی جو جنرل آئے گا وہ ایک طریقے سے بہیو کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے بہیو کرتا ہے کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح اس ادارے کو اپنے ہاتھ میں لے لے میں سمجھتی ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھنا چاہیے نہ کہ اس کو ہاتھ میں لینا چاہیے ہاتھ میں کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلائیں ہمارے ہاں institutions کی کمی ہے سیاسی institutions کی کیونکہ فوج کے ساتھ ڈیل کر سکیں اور جب تک یہ کمی رہے گی نہ ہی کوئی ان کو سمجھا پائے گا کہ ان کو اپنا کام مین یعنی کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جو کام کرنا ہے planning کرنی ہے وہ کرنا ہے یہ اور ادھر ادھر کے دھندے کریں گے دوسری بات یہ ہے جی کہ مجھے یاد ہے کہ سرطاج عزیز صاحب نے جب میں نے کتاب کر رہی تھی اور پہلا اس کا ڈیشن آیا تھا تو اس میں ان سے بات کی تھی تو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو سویٹنرز کے طور پر یہ دیتے ہیں میرے خیال میں جی سویٹنرز دینے سیاسی governments کو بھی چاہیے بند کر دیں یہ جو ہے نا ادھر ان کو زمین دے دی ادھر ان کو اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی یتیم اور بیواؤں کے لیے میرے خیال میں یہ کام بند ہونا چاہیے جن فوجوں کو نہیں ملتا یہ سارا کچھ وہ بھی لڑتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہیں ملک کے لیے اسی پہ جو تنخواہ مل رہی ہے اسی پہ کام کرنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی آرمی چیف ساتھ جاتا ہے سیویلین گورنمنٹ کے یا پرائم منسٹر کے کسی بھی کنٹری میں لون لینے کے لیے بات کرنے کے لیے پروجیکٹ مانگنے کے لیے تو مل جاتا ہے لیکن اگر یہ سیویلین گورنمنٹ جاتی ہیں تب ایسا کچھ نہیں ہوتا کوئی کوئی پیسہ نہیں ملتا عرضو آپ کیا سٹیبلیٹی نہیں ہے نا سیاسی سٹیبلیٹی نہیں ہے مطلب یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں یہ فوجی ہے جو ان کے ہاں ہوتی ہے باقی تو انسٹیوشن کوئی ہوتے نہیں ہیں تو اب وہ جاتے ہیں آپ نے اس سے پہلے سوال کیا میں اس کی طرف آتی ہوں کہ کیا عمران خان نے ان کو بانٹ دیا ہے ان کو دو دھڑوں میں دیکھیں یہ ایک فیکٹر ہے عمران خان سے زیادہ پاپلزم کا یہ وہ پاپلزم ہے جو انہوں نے خود کریئٹ کی ہے اور یہ خود ہی اس کے چنگل میں ظاہر ہے پھس گئے ہیں ان کے اندر بلکل ڈیوائیڈ ہے اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب بلکل سب چیز آرمی چیف کے کابو میں ہیں لوگ حسار میں ہیں عمران خان سے زیادہ وہ اس بات کے حسار میں ہیں کہ ایک ایسا پاکستان ہو جو کہ ایک بہتر پاکستان لگے جس میں لوگ جس میں سوالیہ نشان نہ اٹھائیں جو کہ طاقتور لگے اپنے آپ کو سسٹین کر سکے جس کو جسے کہتے ہیں نا کہ کونے میں بیٹھا ہوا ایک آوارا لڑکا جو ہے یا ایک جانور کی طرح ٹریٹ نہ کریں کہ وہ تھوڑا مار کے چلے جائیں تو ایک دیکھیں یہ ایک جینریشن ہمارے ہاں پیدا ہوئی نو گیارہ کے بعد نو گیارہ کے بعد پاکستان نے بہت ساری چیزیں دیکھیں کریڈیویٹی نیچے جاتی دیکھی اور ایک نئی جینریشن آپ کے ہاں ہے میں ہوں کہ آپ پاس ساٹھ پسنٹ پاپلیشن آپ کی چودہ سے پہلتیس کی ایج گروپ کی ہے بلکہ نیچے چودہ سے چودہ سے چودہ سے اس پاپلیشن کو ناومیدی اور جو حالات ہیں پاکستان سے اس سے یہ بہت ناراض ہیں انہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے پیدا کیا عمران خان کو اور ہمیں بتایا کہ یہ ایک نیا پاکستان لے کے آئے گا اب ان کے اندر بھی لوگ اس نئے پاکستان کے پیچھے چل پڑے ہیں اس حسار میں ہیں کہ شاید یہ شخص جو ہے ایک آلٹرنٹیو لے کے آئے گا اور اس پاپلیشن سے جان چھوڑانا بہت مشکل ہو رہی ہے اس وقت اور جس طریقے سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں اس سے بلکل نہیں چھوٹے گی مطلب یہ کہ آپ الیکشن سے پہلے آپ ایک اور سکینڈلیس کتاب لے آئے ہیں پہلے بھی آپ لے آئے تھے 2018 میں اب دوبارہ آپ لے کے آئے ہیں اس کے سیکس سکینڈلز مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ اس پر کھڑے ہو کے آپ کو تصویر بھی آپ دکھا دیں گے اس وقت ویڈیو کہ وہ کسی علماری سے کوئی پیسے نکال رہے ہیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاپلزم کا کہ لوگ اس پر بھی یقین نہیں کریں گے پلکل ایسے ہی لیکن یہاں پہ ایک چیز اور میں میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ ہمیشہ سے الیکشن کا کوئی مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے پاکستان میں جنسیز ہی کسی کو لاتی ہیں یا پھر گرمنٹ گرا دی جاتی ہے تو پھر الیکشن یہ کرواتے کیوں ہیں یہ آکے سامنے اناؤنس کر دیں کہ بس جی آج سے یہ آپ کا پرائم منسٹر ہے اور جی ہو گیا کام بجائے اس کے کہ یہ الیکشنز کا ایک پروسس جو ہوتا ہے اس پر پیسہ ضائع کریں یہ بھی تو آکر ایجنسیز اور ربی کے انٹر ہے نا دیکھیں جی ہر دفع کوئی نہ کوئی ویرییشن ہوتی ہے دوزار آٹھ کے جب الیکشن ہوئے تھے یہ دس گیارہ سال مشرف کے اس کے بعد ہوئے تھے بہت credibility لو تھی فوج کی اور اس میں جنرل اشواق پرویز کیانی جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ restore کرنا چاہیے ملکی لیشٹ میں سی آرمی کی لیشٹ میں سی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم الیکشن جو ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ چھے چھاڑ نہیں کریں گے بلکہ ہم مزے کی بات بتاؤں کہ یہ آپ کے جو caretaker prime minister ہیں وہ اس وقت الیکشن جیت نہیں سکے تھے کیونکہ ان کو جتوایا جا نہیں سکا تب الیکشن کیونکہ حالکہ یہ contestant تھے اس وقت اور انہی کے بلبوتے پہ یہ جیتے تھے تب تب یہ جیت نہیں سکے اس وجہ سے تو variation ہوتی ہے مطلب یہ کہ ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ یہ کب سے 1970s ہے اس سے پہلے سے یہ رول آپ کی سیاست میں play کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے میرے خیال میں جو عمران خان کے آنے کے بعد ایک shift اب آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک سیاسی آرمی ایک بلکل ایک صنف ہے اور یہ مان کے چلنا چاہیے کہ ایسی ایک چیز ہوتی ہے آگے چلیں کہ کیا ہوا اس سیاسی آرمی کے لیے خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو عوام کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور ان کی نیک تمنہیں بہت چاہیے ہوتی ہیں پولٹیکل ہوتی ہے نا وہ وہ اس کو نہیں ہوتا لیکن پبلک اپینین اس کے لیے بہت میٹل کرتی ہے ایک جو shift آیا ہے وہ یہ shift آیا ہے آسیم منیر صاحب کی آنے کے بعد کہ اب ان کو نیک تمنہیں تو چاہیے لیکن اب وہ لڑنے کو بھی اس عوام سے ذرا تیار ہے کہ نیک تمنہوں کے لیے ہم اپنے انٹریسٹ کا sacrifice نہیں کریں گے اور ہم اپنے ادارے کو ہر حال میں بچائیں گے کیونکہ اس وقت نیک تمنہوں کے چکر میں وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ جو ٹاپ جو ہے آفیسر کارڈر اس کے انٹریسٹ جو ہے وہ disturb بلکل ٹھیک لیکن اگر ہم سی پیک کی طرف دیکھیں تو سی پیک میں سے بھی کافی فائدہ اٹھانے کا کہا گیا تھا لیکن اس کے بعد آسیم سلیم باجوا کی corruption سامنے آئی اور پھر ان کو clean chit دے دی گئی آپ کو لگتا ہے کہ سی پیک کیا تقریباً بند ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو چائنیز انجینئرز وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کے پر بھی اٹیکس ہوتے رہے تو یہ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ سی پیک کو دوبارہ سے start کر پائیں گے لیکن ایک تو سی پیک ختم نہیں ہوا سی پیک ہے لیکن سی پیک آپ کے اور چائنہ کے مابین جو تعلقات ہیں اس کا center نہیں ہے لیکن جب دوہزار سولہ میں شروع ہوا تھا تو آپ اور میں ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جناب arabian sea سے زیادہ گہری اور ہمالیا سے زیادہ اونچی اور شہد سے زیادہ میٹھی یہ دوستی ہے یہ ایک مت ہے جو ہم نے 65 سے بنایا ہے اور ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ کو ایک region میں خطے میں ایک بڑے ملک کی ضرورت رہی ہے جو جب آپ کی جب امریکہ آپ کو چھوڑ کے جاتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ جو دامن پکڑ لیتے تھے اب یہ ہے کہ آپ کو دوہزار تیرہ سے سولہ ایک پیریڈ آیا جس میں بلکہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ تھا ایک پیریڈ جس میں آپ کو لگا کہ اوہ یہ ریجنل یہ خطے کا ملک تو ایک بہت بڑی طاقت بننے والا ہے اتنی بڑی طاقت کہ اب ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہمیں امریکہ کی بلکہ ضرورت نہیں لے گی دوہزار سترہ میں میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو لانے کی بہت ساری وجوہات تھیں ایک وجہ یہ بھی تھی فوج سمجھتی تھی کہ یہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشن ہیں ان سے جان چھڑائی جائیں ان سے ناخوش بھی رہتے ہیں کیونکہ آرمی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بلک میڈل کلاس کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے میڈل کلاس کو جو تھا جو پاکستان کی میڈل کلاس ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ میں ووٹ دینے نکلی ہوئی تو ان کو جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بہت دکت بھی ہے تو یہ بھی اس دکت کے اندر تھے تو جب یہ نکلے تو ایک وجہ تو یہ تھی دوسرا یہ بھی تھا کہ آرمی کے اندر میرا خیال میں ٹاپ لیبل پر ایک تبدیلی آئی کہ چائنہ کو جو نمبر ایک اتنا اندر لائے جا رہا ہے اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ سارے اس پروجیکٹ کو اوورسی کر رہی تھی ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی اس وقت دکت یہ تھی کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس سارے پروجیکٹ کو سی پیک کو چائنہ پاکستان اکنومک کروڈور کے پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہی میرے خیال میں ایک اور وجہ بھی تھی یہ وجہ کم تھی یہ تھا کہ میرے خیال میں ایک وجہ یہ تھی کہ جو امریکن لوبی ہمارے ہاں آئے اس نے جو ہے وہ اپنا ایک پریشر ڈالا اور اس وقت جو تبدیلی آئی اس میں امران خان کے پہلے دو سال میں اگر آپ دیکھیں تو سی پیک بلکل بند ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو پیریڈ آیا جس میں امران خان پھر اس کو خیال آیا کہ وہ ہو یہ تو ایک سورس ہے پیسوں کا انویسمنٹ کا پولیٹیکل کیپٹل بل کرنے کا تو وہ پھر چل پڑے چائنہ کی طرف لیکن میرے خیال میں وہ ڈیسیشن ملٹری لیڈرشپ کا تھا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اب ایک دوبارہ ایک تبدیلی رشتے میں آئی ہے سی پیک آپ کا تھنڈا رہے گا پیکوز سی پیک نے بڑی اٹینشن ڈراؤ کی اور چونکہ آپ ایک بیلنس رکھنا چاہتے ہیں ویسٹ کے ساتھ تو آپ سی پیک کو آگے اتنا لا نہیں رہے لیکن جو آپ کے سٹریٹیجک ملٹری سٹریٹیجک تعلقات ہیں چائنہ سے وہ بہت اچھے چل رہے ہیں اور چائنہ بھی یہ دیکھ کے کر رہا ہے کیونکہ سی پیک اس لیے بھی سلو ڈاؤن ہو گیا کہ انہوں نے ریلائز کیا کہ آپ کے ہاں اکنومک انویسمنٹ کی کپیسٹی ہی بہت کم ہے سو ان کے انویسٹرز بھی آپ کے ہاں نہیں آ رہے سو ملٹپل ریزنز ہیں کہ سی پیک تھنڈا ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا جس دن چائنہ میں کپیسٹی زیادہ ہوگی اس دن آپ بھی بھاگ کے ان کی گاڑی پہ چڑ جائیں گے اور اس دن جتنے وہ لگانا چاہ رہے ہیں تب اور پیسے شاید آ جائیں لیکن وہ دن کل نہیں ہے نامو پرسو ہے بلکل صحیح لیکن میں ایک چیز اور ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان اگر بھارت کے ساتھ اپنے ٹرمز ٹھائی کر لے تو اس کو ڈیفنس بجٹ پہ اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا پھر اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی دوسری طرف بلوچستان ہو یا کے پی کے وہاں پہ فوج کے خلاف یہ جو دہشت گردی کر کے بھی نارے لگائے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اگر یہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر کر لیں تو ان کو تین بڑی فوج کی ضرورت نہیں ویسے بھی انڈیا آپ دیکھنے اکانومی ان کی کہاں چلی گی ایسے تو اگر ہم سمجھیں کہ ہمارے ساتھ وہ دشمنی کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو شیئر ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سوچیں ایک تو اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں وہ اس قسم کی آپ باتیں کریں گے نا کہ فوج کم کرنی پڑے گی تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے پھر یہ اور اس طرف چل پڑتے ہیں دو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جی ایک تو یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا منک ہے اور چاہے ہمارے سب کچھ معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں تو ہمیں اپنے ایک دفاع کے لیے ایک فوج کی ضرورت ہوگی رکھنے کی جو بہت ضروری ہے وہ فوج کا structure change کرنے کی آپ کی جو تعداد ہے اس وقت بہت زیادہ ہے آپ کی جسے کہتے ہیں نا فوجی زبان میں teach to tail ratio وہ اس سے جو اس وقت آپ کا ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے آپ کے لوگ زیادہ ہیں ہو سکتا ہے آپ کو technology زیادہ technology آپ کو چاہیے ہو آپ کو لوگ کم چاہیے ہو اپنے بڑی infantry آپ کو نہ چاہیے ہو آپ نے باجوا صاحب کے زمانے میں اپنے chinese ٹینکز خریدے آپ سوچیں کی بات ہے جناب ٹینکوں کی جنگ جو ہے نا جس 1965 میں آپ نے لڑی تھی ٹینکوں کی جنگ اب نہیں ہوگی وہ تو میڈلیس میں جہاں اسرائیل درمیان میں ہے اور عرب موبالک اس کے گرد گرد ہیں انہوں نے بھی ٹینک لینے بند کر دیے کیونکہ وہاں بھی ان کو نظر آتا ہے کہ ٹینکوں کی اب جنگ نہیں ہونے والی آپ کے ہاں ایک serious restructuring کی ضرورت ہے وہ restructuring کون کرے گا اس کے لیے آپ کو ایک strong civil military partnership کی ضرورت ہے جس میں civilian control میں ہوں اس گفتگو کے وہ allocate کرتے ہیں ان کو اس گفتگو میں شامل ہونا بڑا ضروری ہے لیکن ان کے پاس وہ capacity نہیں ہے لیکن ہندوستان جو ہے اس کے ساتھ آپ کی تعلقات بہتر ہونا بہت چیزوں میں فائدہ مند ہوگا ایک تو ہمیں trade کرنی ضروری ہے دوسرا آپ دن ہر دن جو جھگڑے ہیں اور مسائل ہیں وہ بھی نہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہ ہو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ almost solve ہو چکا ہے نہ وہ ہمارا کشمیر لے سکتے ہیں نہ ہم ان کا کشمیر لے سکتے ہیں لیکن یہ ایک reality ہے اور اس پہ یہی جو ہے چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی اب کس پوائنٹ پہ آکے ہم اپنے ambassadors of high commissioners ہم نے سب سے پہلے بلایا تھا تو کانون ہم اپنا high commissioner بھیجیں گے وہ accept کریں گے اور اپنا بھیجیں گے یہاں سے گفتگو شروع ہونی ضروری ہے سو ہندوستان کے ساتھ دیکھیں اب آپ کی دشمنی چل نہیں سکتی آپ militancy جو پہلے آپ جہادی بھیجتے تھے تو فیٹس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب آپ وہ جہادی کاروبار جو ہے وہ آپ کا چلنے والا نہیں ہے وہ آپ کے گلے میں